بیجنگ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدرشی چینپنگ سے ملاقات میں اسٹریٹ جیک شراکتداری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گجرانوالا میں لوگ انصاف کے حصول کے لیے نکلے ہیں کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کے تین مقدمات میں فروغ ستار سمید چھ ملزمان کو بری کر دیا سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیراعظم شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ڈیل اور ہماری لڑائی چاہتا ہے لیپٹ آباد حویلیاں سے ازاد حیثیت سے منتخب ہونے والے تحصیل چیئرمن آتف منصف خان نے اپنی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی کراچی سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹی آصفہ بٹو زرداری صدف نائم کی نہا کہانی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اور تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کراچی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کراچی کے بجلی سارفین کے لیے ایک اور بری خبر کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی کامن پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے اسلام آباد وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ مارشل لا لگانے والوں نے بطور ادارہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے تابعہ رہیں گے اسلام آباد پی ایف یو جے نے دو نومبر کو صحافیوں کے خلاف تشدد کے عالمی دن کو شہید عرشہ صریف کے نام کر دیا